موسیقی ایک سوال بہت سوشل میڈیا پر پہلے دنوں اٹھا اور اس کا جواب دینے کا مجھے اس وقت موقع نہیں ملا میں تو کسی اور ٹاپک پر ریسرچ کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ کچھ ان باتوں سے بھی میں گزرا تو میں نے کہا کہ اس پر اب بات کر لیتے ہیں پہلے بھی شاید میں نے بات کی ہو لیکن اس طرح بات نہ کی ہو وہ کہتے ہی ہیں کہ بھئی تم لوگ کہتے ہو کہ عبدال ہیں اور قطب ہیں تو پھر یہ وبائیں شبائیں آتی ہیں تو یہ روکتے کیوں نہیں ہے بھئی یہ بچاتے بچاتے کیوں نہیں ہے اب کیونکہ یہ معاملہ ہے ہی نہیں تو ہم مانتے ہی نہیں کہ عبدال ہیں اگر ہیں تو بچا لیں اچھا پہلے آپ کو حدیث سے بیان کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ کن کن قطب میں یہ کن کن الفاظ کے ساتھ روایت آئی ہے اور پھر ان کے اس لاعلمی اور جہالت سے بھرے ہوئی سٹیٹمنٹ کا بھی جواب دیتے ہیں یہ کم علمی کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں لوگ یہ باتیں نا جب علم نہ ہونا تو پھر انسان اٹکل پچو کچھ بھی بولتا ہے اور یہ ان کی جہالت ہوتی ہے یہ وہی بات ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی پہلی جماعت کے بچے کو ایم ایسی کا سوال دیں تو چونکہ اس کو آتا نہیں تو وہ یہی کہے گا کہ میں مانتا ہی نہیں وہی حال ان کا ہے چونکہ ان کو آتا نہیں تو یہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تمہیں پتا نہ ہو وہ ہو بھی نہیں چھوٹی سی بات ہے اینیوے شاید ان کی عقل سے بہت ماورا بات ہے حدیث ہے اور اس کے راوی مولا علی کرم اللہ وجہوں ہیں حدثنا بل مغیرہ حدثنا صفوان حدثنے شریحن یعنی ابن عبیدن قال ذکر اہل الشام عند علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہ بالعراق ابن عبید کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ جس وقت عراق میں تھے ان کے سامنے اہل الشام کا تذکرہ ہوا لوگوں نے کہا فَقَالُوا أَلْعَنُهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ آپ لعنت کی بدعا کیجئے اہل شام کے لئے فرمایا نہیں قَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عبدال شام میں ہوتے ہیں الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ مَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ اَبْدَلَ اللَّهُ مَكَادَهُ رَجُلًا يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْذِ وَيُنْتَصَارُوا بِهِمْ عَلَى الْعَدَائِ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابِ تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبدال کا ہوتے شام میں ہوتے ہیں یہ کل چالیس آدمی ہوتے ہیں جن میں سے جن میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ بدل کر کسی دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو عبدال کہتے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے بارش برستی ہے دعا کس سے کرتے ہیں اللہ سے بارش کون پر ساتھ ہے اللہ لیکن کرتا کون ہے اللہ کی یہ نیک بندے ان کا مقام یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا لیں تو پھر رد نہیں کی جاتی تو ان کی دعا کی برکت سے بارش برستی ہے انہی کی برکت سے دشمنوں پر فتح بھی نصیب ہوتی ہے وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى اللَّعْدَائِ وَيُصْرَفُ عَنَّهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ اور اہلِ شام سے انہی کی برکت سے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ فرمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور روایت بھی اہلِ بیت کی ہو سبحان اللہ اور اس کو امام احمد نے المسنت امام احمد میں روایت کیا ہے تو اس سے امام احمد کا بھی آپ اپنا عقیدہ پتا چلتا ہے اور جہاں امام احمد بن حمل بھی جہاں بشرحافی کی مجلسوں میں جاتے ہوں سبحان اللہ لیکن افسوس در افسوس یہ وہابی جو اپنے آپ کو حملی بھی کہتے ہیں وہ امام احمد بن حمل کی بھی نہیں مانتے مصند الخلفاء الراشدین میں مولا علی کرم اللہ وجہو کے زمن میں جو حدیث مبارکہ آتی ہیں جن جو آپ سے روایت ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے اچھا یہ کوئی ایک کتاب میں موجود نہیں ہے یہ کئی کتب میں موجود ہے اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت آتی ہے مشکات شریف میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض حدیث میں عبدال کے متعلق یوں ذکر آیا ہے کہ لوگوں نے گزارش کی کہ آپ اہل شام پر لانتر بدعا فرمائیں تو مولا علی نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنایا کہ ملک شام میں چالیس عبدال ہوتے ہیں جن میں سے ایک کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسرا قائم مقام کر دیا جاتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور انہی کی برکت اور دعاوں سے اللہ بارش برساتا ہے اور کفار اور دشمنوں کے خلاف اہل شام کی مدد کرتا ہے اور انہی کی برکت سے اہل شام کے اوپر عذاب کو دور فرماتا ہے تو اب یہ جھٹ سوال کرتے ہیں بھائی اگر شام میں چالیس عبدال ہے تو اب شام کیوں جل رہا ہے یہ سوال کرتے ہیں جہالت میں اس کا جواب بھی دیں گے فکر نہ کریں انشاءاللہ پہلے ذرا نوایت پہ بات کرنے ٹھیک ہے تو اب اس کی تخریج تو مسند امام احمد میں ہو گئی پھر الحدیث المختارہ میں بھی ہے الدیاء المقدسی کی جو ہے اس میں بھی یہی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جو مسند امام احمد میں ہیں اسی طرح جو ہے اتحاف المہرہ میں بھی آتی ہے جو ابن حجر اسقلانی کی لکھے ہوئی ہے اس میں تو یہ الفاظ وہی الفاظ ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ فضائل الشاملی ابن السمعانی نے یہ مسننف ہیں اس کے عبدالکریم من محمد السمعانی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی یہ نو سو سال قبل ان کی وفاد ہو چکی انہوں نے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ لکھیں کہ اللہ ان کی وجہ سے تمام دنیا کے لوگوں پر اللہ جو ہے وہ رحمت کرتا ہے رحم کرتا ہے اور ان کی وجہ سے عدا پر دشمنوں پر سارے کے ساروں پر یہ ہلاکت بھی ہوتی ہے اور ان کی حزیمت بھی ہوتی ہے اور پھر اسی طرح جو ہے تاریخ دمشق میں ابن عساکر بھی اس سے ملتی جلتی ایک روایت لاتے ہیں اس میں بھی یہ الفاظیں کہ کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی بدل اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی اور پھیج دیتا ہے اور پھر اسی پھر انہی کے وسیلے سے فیسقی بیہم الغیث وینطصر بیہم علی العداء اسی طرح جو ہے وہ باقی معاملہ بھی اس روایت میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظیں اور پھر تاریخ دمشق میں ابن عساکر کئی روایتوں کو لاتے ہیں اور مولا علی کرم اللہ وجہود سے ہی یہ روایتیں ہر کتاب میں موجود ہیں الفاظ تھوڑے سے ادھر ادھر ہیں لیکن روایت جو ہے ان کا جو مغض ہے وہ ایک ہی ہے اچھا اسی طرح جو ہے ابن عساکر جو ہے تاریخ دمشق میں ایک اور روایت لاتے ہیں مولا علی سے ہی اس میں الفاظ یہ ہیں کہ تو نجبا بھی ہمیں پتہ چل گیا اس روایت سے کہ نجبا بھی ہوتے ہیں اور شام بھی ہوتے ہیں کہ ابدال تو شام میں ہوتے اور نجبا کوفے میں ہوتے پھر اسی طرح ابن عساکر جو ہے اسی کتاب میں تاریخ دمشق میں یہ روایت بھی لے کر آتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہود سے ہی لے کر آتے ہیں کہ کہ ابدال تو شام میں سے ہوتے ہیں اور نجبا مصر میں سے ہوتے ہیں اور اخیار اہل عراق میں سے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے اسی سے ملتی جلتی روایت جو ہیں آپ کو فضائل الصحابہ امام احمد ابن حمل اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے اسی طرح آپ کو ابن عبد دنیا نے الولایہ میں بھی اسی سے ملتی جلتی روایت جو ہے وہ ذکر کی کہ الہر عبدال ہم ستون وہ ستون ہیں تو اسی طرح جو ہے مختلف کتابوں میں اس کی مختلف تفصیلات ملتی ہیں مختصرا یہ ہے کہ یہ بات تو میں نے یہاں پر آپ سے یوں عرض کر دی کہ اس کی دلیل بہت موجود ہے اب آئیے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ آیا اگر عبدال موجود ہے اور اللہ تعالیہ اتنا سارا انتظام ان سے کرتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہم ہلاکتیں دیکھتے ہیں اور شام کے یہ حالات ہیں اور عراق کے یہ حالات ہیں کہ کہیں تو نجبان ہیں اور کہیں پہ عبدال ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی نہیں اور یہ بات انہی کو سمجھ میں نہیں آتی جو اپنے آپ کو بڑے عالم فاضل سمجھتے ہیں اور ساتھ کچھ ایسے القابات بھی لگاتے ہیں اور اپنی جہل کا ثبوت بھی دیتے ہیں بارحال تصویریں میں نے لگائیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کچھ کون لوگ ہیں تو حدیث میں جو عبدال کے متعلق الفاظ آئے ہیں اچھا قطب کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں اس کے پر میں پورا آپ کو تفصیل سے کئی دروز دے چکا ہوں عبدال قطب وغیرہ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہم معنی ہے کیٹیگریز ہیں لیولز ہیں یہ کنی تمام لیولز روحانی دنیا کے لیولز ہیں تو حدیث میں عبدال کے متعلق یوں ذکر آیا ہے جیسا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تو اس کی شرعہ میں ملہ علی قاری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ جس سے غوث قطب ولی وغیرہ کے وجود کا پتا چلتا ہے اور اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے دشمنوں کے مقابل میں مدد ہوتی ہے عذاب کو دفاق کیا جاتا ہے پھر اس کی تفصیل ہیں بہت ساری پھر اس میں نہیں جاتا لیکن ایک بات ارز کرتا ہوں کہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخیر الدال میں اس کی تفصیل بیان کی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جن ممالک یا صوبے یا علاقے میں آسمانی آفاد اور بلائیں آتی ہیں اس کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں اس حد سے تجاوز کر چکے ہوتے ہیں کہ حتیٰ کہ ان سے قطب و عبدال کی توجہات ہٹ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے اللہ ہٹا دیتا ہے ان سے توجہات تو اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی کی وجہ سے جس کے نتیجے میں پھر یہ آسمانی عذاب اور آفات آتی ہیں دشمنوں کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ پستے بھی ہیں تو قطب و عبدال کا معاملہ پوشیدہ ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کیسے ڈھونوں ان کو اللہ نے آیا کرنا ہوتا ہے تو آیا کر دیتا ہے یہ صاحبان حال ہوتے ہیں ان کو تم قال کی روشنی میں تلاش نہیں کر سکتے ہوتے ملتے ہیں جن کو فہام ہے وہ ان کو سمجھ جاتے ہیں ورنہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کسی بھنگی کو بھی عبدال سمجھنے لگتے ہیں تو قطب و عبدال کا معاملہ پوشیدہ ہوتا ہے اور آئمہ مجتہدین اور مجددین کا حال پوشیدہ نہیں ہوتا چونکہ ہم نے مجتہدین دیکھے ہوتے ہیں مجددین دیکھے ہوتے ہیں تو ہم اسی طراز پر قطب و عبدال کو بھی ہم ناپنے تولنے لگتے ہیں اور یہ سب سے بڑی جہل ہوتی ہے یعنی آپ کو میں اس طرح بتاؤ کہ ایک چپراسی کو آپ لے آئے اور کہیں کہ سسکول کے پرنسپل کو جانچ پڑتال کرو کہ اس کے اندر قابلیت و لیاقت ہے کہ نہیں وہی حال ہے ان کے سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے اپنے تہیں کہ میں بڑا چیتا ہوں اصل میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے اسی طرح کوئی لال رمال دال کے بیٹھا ہے اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے وہ رمال ہی میں اس کا دماغ بھی بند ہو گیا ہے جب خبر ہی کوئی نہیں ہے تو پھر بات ہی نہ کرو نہ پھر کیوں اپنی جہالت عام کرتے ہو تو یہ راہِ ولایت بہت عالی اور عرفہ مقام ہوتا ہے اور صحابہِ کرام میں سے ہر ایک کو قطب و عبدال سے عالی درجہ حاصل تھا اس لیے جہالت والی باتیں نہ کیا کرو کہ صحابہِ کرام میں پھر بتاؤ پھر صحابی تو عالی ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یعنی کہ یہ ہے کہ ایک ہائر کیٹگری کا آفیسر ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ لوہر کیٹگری کے آفیسر سے کمپیریزن کر رہے ہیں اس کا تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا ان کا تو مقام ہی عالی ہے اور عائمہ مجتہدین اور فقہ و محدثین ہر صدی میں آنے والے مجددین کا کام ہی منحاجی نبوت اور صحابہ کے طریقے کو زندہ کرنا اور شرک و عبیدت کو دین سے نکال کر مٹانا ہے اس لیے صرف حضرات صحابہ اکرام اور خلفاء راشدین اور ان کے طریقوں کو زندہ کرنے والے عائمہ مجتہدین اور ہر صدی کے مجددین کا اتباہ کرنا ہم پر لازم ہے لیکن اس کا یہ مالا نہیں ہے کہ روحانی دنیا کے بادشاہ موجود ہی نہیں ہے صحابہ میں بھی موجود تھے صحابہ میں بھی موجود تھے اور اس علم کو سینہ بسینہ بتدریجا آگے بھی منتقل کیا گیا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے امام فق ہیں آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑے ہوئے معلوم ہوں گے لیکن جہالت اب لوگوں کی جہالت کا ایک علاج ہے کہ علم دیا جا اور علم آپ اس نے میں میں ہی کہنی ہے آپ کوئی جاہل ہوگا تو وہ یہ کہے گا بھئی بکری بڑی پڑی لکھی ہے تو کوئی پوچھنے والا پوچھے گا تمہیں کیسے پتا دیکھو اسے انگریزی کے دو مہینوں کے نام آتے ہیں اور کنورسیشن کرتی ہے جب میں نے اس سے پوچھا کہ جون سے پہلے کون سا مہینہ آتا تو کہتی ہے میں اور میں جب کہتا ہوں اپریل کے بعد کون سا آتا ہے تو کہتی میں تو دو سوالوں کے جواب جانتی ہے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں جانتی لیکن اتنا پڑھا دیا ہے میں نے تو جو جاہل ہوگا اس قسم کی لوجک دے گا لیکن جو پڑھا لکھا ہوگا اس سے پتا ہوگا کہ یہ کیا جہل بکرا ہے تو اس لیے جنہیں خبر نہیں ہوتی وہ ان جاہلوں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں واہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے دماغ بھی ویسی ہوتے ہیں تو اس لیے جب پتا نہ ہونا تو بات نہ کیا کرو اس سے پھر اوقات آپ کی ظاہر ہو جاتی ہے آپ کا علم ظاہر ہو جاتا ہے تو خیر بہرحال پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بات سخت کر دی ہے بات سخت اس لیے کی ہے کیونکہ یہ جو آگے سے بات آ رہی ہے وہ بہت گھٹیا بات ہے گمراہ کن بات ہے تو گمراہ کن بات سنتے 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 بندہ کہتا ہے وہ یار بس کر یار جب تین خبر ہی نہیں تو پھر کیوں تو لگا ہو ہے بس کر دے تیلا جو کام ہے تو وہ کر ہر جگہ نہ ہاتھ پہر مارا کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو رمائن کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں